بابا صدیقی جیسے لوگ صدیوں میں ایک بار آتے ہیں جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ہماری بات اندھیرہ رہے گا محفل میں بہت چراک جلاو گے روشنی کے لیے جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا جانا مانا نام بابا صدیقی کو اگیات لوگوں نے گولی مار کر شہید کر دیا ان کو قتل کر دیا اس وقت قتل کرا جب وہ بومبے میں اپنے ودھائک بیٹے زشان صدیقی کے آفیس کے باہر تھے تب ہی کچھ نامعلوم افراد آتے ہیں ان کے اوپر گولیوں سے وار کرتے ہیں اور وہ گولیاں ان کے پیٹ میں لگتی ہیں لیلہ وطی اسپتالوں کو لے جایا جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر بچ نہیں پاتے کمال کی بات ہے بومبے جو ایک بڑا نام جہاں پر تمام ستارے ٹیم ٹیم آتے ہیں بومبے ایک ایسی جگہ کا نام جہاں پر ہماری ڈبل انجن کی سرکار چلتی ہے ایک ناکشندے کی سرکار چلتی وہاں پر لائن آرڈر اتنا زیرو ہے کہ بابا صدیقی جیسی شخصیت جس کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ ان کو قتل کرا جاتا ان کو مارا جاتا ان کی ایک طرح سے سپاری لی جاتی بابا صدیقی کے آنگان میں وہ تمام ستارے جھومتے تھے ناستے تھے جب وہ افتار کرتے تھے تمام ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیت آتی تھی اور وہاں پر افتار کر کے جاتی تھی اور بابا صدیقی اپنے لیے اپنے اسی کام کے لیے بہت مشہور تھے کہ وہ افتار بہت زیادہ زبردست طریقے سے کروایا کرتے تھے بابا صدیقی جو چالی سے پیٹالی سال کانگریس میں رہے اور کہا کرتے تھے کہ میں کانگریس میں اس طرح تھا کہ میں مسالے کے معنی تھا خوشبو کی معنی تھا کہ میں کانگریس میں ایک طرح سے ذائقے کا کام کرتا تھا پھر بابا صدیقی نے اسی سال فروری میں ان سی پی پارٹی جوائن کر لی تھی لیکن ان کے بیٹے زیشان صدیقی ابھی بھی کانگریس سے ودھائک ہیں بابا صدیقی سے میری بھی بات ہوئی پچھلے سال میری بھی ان سے بات ہوئی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بابا صدیقی اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں مزاق میں بابا صدیقی سے یہ کہتی تھی کہ بابا صدیقی آپ افتار پارٹی کرتے ہیں مجھے نہیں بلاتے تو وہ کہتے تھے بہن اس بار ضرور بلاؤں گا تو پھر میرا یہی کہتی تھی نہیں بابا صدیقی تو مزاق کی بات ہے کہا دلی کہا بومے کہا رمضان کہا میں اور میں افتار ہمیشہ زیادہ تر ہی پریفر کرتی ہوں کہ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ہی فیملی کے ساتھ افتار کروں تو بابا صدیقی کی موت یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں لائن ارڈر کس قدر زیرو چلنا ہے اور مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں رہنا کتنا دوبر ہو گیا ہے چاہے بابا صدیقی جیسی شخصیت ہو یا عام مزدور ہو یا مسلمان ہو یا داڑی والا ہو یا ٹوپی والا ہو اس کے مقدر میں اسی طرح موتیں لکھ دی گئی ہیں لائن ارڈر بلکل زیرو ہو گیا وہ ہندوستان جو سمیدھان سے چلتا ہے یہاں پر نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے لئے سمیدھان کی کوئی چڑیا نام کی کوئی سمیدھان بھی ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے سمیدھان بلکل زیرو خوتا جا رہا ہے بابا صدیقی کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بابا صدیقی ایک کٹر مسلمان تھے کیونکہ ان کی افطار پارٹی میں مسلمان بہت کم ہوتے تھے زیادہ تر نون مسلم ایکٹر ہوتے تھے اور سب کو وہ افطار کراہ کرتے تھے میرے خاصے ان کی پارٹی میں دو یا تین پرسنٹ بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے جو روزہ رکھ کر آتے ہوں گے زیادہ تر خالی وہ افطار کا ایک کریز ہوتا تھا اور لوگ انتظار کرتے تھے پورے سال کہ بابا صدیقی افطار پارٹی کریں بابا صدیقی کے افطار پارٹی میں ہم جائیں بابا صدیقی کے افطار پارٹی کلائم لائٹ ہو بابا صدیقی کی پارٹی کے ذریعے ہماری پہچان ملے تو بابا صدیقی ایک بہت اچھے انسان ایک زندہ دل انسان تھے جن کو ایک طرح سے کہے کہ بھارت کا سسٹم کھا گیا بھارت کا ایک ناکام سسٹم ان کو کھا گیا جو بندہ سرلک پر کھڑا ہوا ہے اور سرلک پر لائن آرڈر اتنا زیرو ہے کہ بابا صدیقی کو آن دی روٹ اگر گولی مار کر ایک طرح سے ان کو قتل کرا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے تو یہ درشادہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی پڑتی نفرت دن بہ دن کتنی بڑتی جا رہے ہیں کیونکہ بابا صدیقی کوئی عام آدمی تو تھے نہیں کہ بابا صدیقی کو کوئی پہچانتا نہ ہو ظاہر سی بات ہے کہ بابا صدیقی کیونکہ بابا صدیقی تھے مسلمان تھے ایک اچھے لیڈر تھے ایک محبت کرنے والے تھے اسی لیے بابا صدیقی کو مارا گیا اور سرلک کے اوپر مارا گیا اور ان کو اسنی بے دردی سے مارا گیا کہ گولیاں ان کے پیٹ میں داغ دی گئیں اور لیلوتی ہسپیٹل میں علاج کے درمیان وہ زخموں کی تاب نہ لگا کر وہ ہندوستان کو ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو چھوڑ کر جا چکے بس یہی دعا ہے کہ بابا صدیقی کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام دے بابا صدیقی کی فیملی کو ایک طرح سے سکون دے ایک طرح سے حمد دے صبر دے اور تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یہی کہہ سکتے کہ بابا صدیقی جیسے لوگ صدیوں میں ایک بار آتے ہیں جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے